فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہوئے اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین بھی اس کی ڈیمانٹ کر رہے تھے اسی میں اس کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے اور سرکاری ملازمین نے سکہ سانس بھی لیا ہے اسی کی ڈیٹیل آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں فائنانس کا ایک نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوٹی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس حوالے سے کسی کے اکاؤنٹ سے بھی اس کی مرضی کے خلاف جو رقم جو ہے وہ کیسے کاٹھی جا سکتی ہے اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی گئی سرکاری ملازمین کی طرف سے تو اس کا آج یہ نوٹیفکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو فائنانس ڈیویزن ڈیگولیشن ونگ نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے دو دن کی تنخواہیں جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کی پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فانڈ میں جمع کروانے کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے سرکاری ملازمین کا کہنا تھا وہ پرائیویٹ طور پر بھی امداد کر چکے ہیں سلابزدگان کی اور کر بھی رہے ہیں اس لیے سرکاری ملازمین کی اجازت کے بغیر ان کی ترقاؤں سے کٹوٹی کرنا یہ ناانصافی ہے تو وہ سرکاری ملازمین جو اپنی خوشی سے یہ کٹوٹی کروانا چاہیں تو وہ اس لیٹر کے ساتھ جو ہے ان کی ترقاؤں سے کٹوٹی کر لی جائے گی لیکن وہ ملازمین جو پرائیویٹ طور پر امداد کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اگر وہ اپنی ترقاؤں نہیں کٹوانا چاہتے تو وہ پندرہ دن کے اندر اندر وزارت خزانہ کو آگاہ کریں گے جس کی بنا پر ان کی ترقاؤں سے کٹوٹی نہیں کی جائے گی تو یہ لیٹر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کا اس سے پہلے کیپٹی کے ملازمین بھی اسی طرح کے لیٹر کی ڈیمارڈ کر رہے تھے اور وہ عدالت بھی گئے لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو سکی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیپٹی کے میں بہت سارے سرکاری ملازمین بھی اس سلاب کے زد میں آئے ہیں اور وہ پرائیویٹ طور پر بھی امتاد کر رہے ہیں تو ان کی ترقاؤں سے کٹوٹی نہ کی جائے لیکن ان کی ترقاؤں سے کٹوٹی کر لی گئی ہے لیکن یہ وفاق نے جو ہے وہ بہت ہی اچھا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے آپ نے آگاہ کرنا ہوگا اور اس آگاہ کرنے پر آپ کا کٹوٹی جو ہے وہ تنخاؤں سے نہیں کٹی جائے گی تو یہ تی تفصیلات ملتے ہیں ہی ویڈیو میں نئی انفارم ایڈکشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ